جہن دوستو دوستو آج کا ٹاپک بھارت کے مسلمانوں کو ہندووں کا درد سمجھنا پڑے گا یہ بڑا محنت سے بنایا بہت ہی ایک اس طریقے کا ٹاپک ہے جو کانٹروورشیل بھی ہے اور کانٹروورشیل اس حد تک ہے کہ لگ بگ لگ بگ ہر آدمی اپنا ایک پہلے سے مائنڈ سیٹ بنا کر بیٹھا ہوتا ہے اور کیونکہ وہ پہلے سے مائنڈ سیٹ بنا کر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ میں اس کے جیسی ہی بات کروں اور یقین مانیے میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کے جو وچار ہیں ان کو سنتوست کرنے کی کوشش کروں لیکن جہاں آپ میری آلوچنا کریں اس آلوچنا کے پیچھے بھی ایک لوجک ایک ریزن ہونا چاہیے اور جب آلوچنا میری کریں تو وہ کمنٹ باکس میں لکھیں کہ ہاں یہ آلوچنا ہے اور اس آلوچنا کے جواب دینے کی میں پوری کوشش کروں گا سب سے پہلے میں اس ٹاپک کو کیونکہ یہ کانٹروورشیل ٹاپک ہے اور بھارت کے مسلمانوں کو ہندووں کا درد سمجھنا پڑے گا ایسا ایک میں نے تھمنے لگایا ہے تو میں یہ پہلے کنفرم کر دوں کہ میں اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے سو فیزدی سہمت ہوں اس چیز سے کہ آج کے دن بھارت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے یہ تین پرانی ذمہ دار ہیں موڈی جی، آمید شاہ جی اور موہن بھاگوت جی میں پورے طریقے سے اس چیز کے معاملے میں سہمت ہوں ویڈیو کو انت تک دیکھنا کہ یہاں تک اس نرنے تک پہنچنے کے لیے مجھے جو ایفرٹ کرنا پڑا وہ کیا تھا اور اس کے بعد یہاں ان تینوں کے اوپر آروپ ہے اور جو بھی بھائی بندو یہ آروپ لگاتے ہیں کہ ہاں انہوں نے دیش کا ماحول بگاڑا برباد کیا میں سو فیزدی سہمتہل کہ ایسا ہے دوسرا میں اس چیز کو بھی اس ویڈیو سے پہلے ڈیکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی نوپر شرما نے کہا وہ سو فیزدی گلت تھا اور اس کے علاوہ میں یہ بھی ڈیکلیئر کرتا ہوں کہ بھائی جو سپریم کورٹ نے کہا وہ سو فیزدی ٹھیک ہے کہ پورے بھارت کے اندر جو بھی آج کے دن سمسیا ہے اس کی ایک ماتر ذمہ دار نوپر شرما جی ہے اور اس کے بعد میں اس چیز سے بھی سہمت ہوں کہ دھرم سنسد کے اندر جو ہیٹ سپیچ تھی وہ پورے طریقے سے گلت تھی وہ ایک طرفہ تھی ہندووں کو جیون میں ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا ہندو ایسا کر ہی نہیں سکتے ان کو ایسا کوئی ادھیکار نہیں ہے میں یہ ماننے کو تیار ہوں سو فیزدی اس ماملے میں بھی میں سہمت ہوں اس چیز کے ماملے میں مجھے کوئی دورائے نہیں ہے کہ یہ سپیچ گلت ہے اور اس گلت سپیچ کی وجہ سے کیول اس ایسی سپیچ کی وجہ سے یہاں پر ماملہ خراب ہوا میں اس چیز سے بھی سو فیزدی ایگری کر رہا ہوں کہ یہ جو پہلو کھان مارا گیا گو تسکر تھا اس کے بیٹے کے اوپر گو تسکری کا مقدمہ چل رہا ہے تو پہلو کھان گو تسکری کر رہا تھا گو تسکری بلکل ہونی چاہیے وہ سہمت ہوں میں اس سے کہ ہاں اگر وہ بھلے ہی قانون میں بند ہے لیکن اگر کسی کو گائیں مار کر کھانے میں آنند آتا ہے تو اسے وہ پورا عدیقار ہے اس لیے پہلو کھان کا مارا جانا بلکل ٹھیک ہے سری پہلو کھان کا مارا جانا بلکل گلت ہے اور جنہوں نے اسے مارا وہ پورے طریقے سے درندے تھے وہ بیکار انسان تھے وہ اچھے لوگ نہیں تھے وہنہوں نے ہی پورے بھارت کے ماحول کو خراب کیا ہے اور وہ انٹالرنٹ ہندو کا پرتیک ہے میں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ جو تبریز انساری تھا اس کو جہشر رام کے نعرے لگا کر مارنا بلکل ٹھیک نہیں تھا یہ ایک چور بھلے ہی تھا لیکن اس کے ساتھ انسانیت کا ویوہار کرنا چاہیے تھا اور کم سے کم جن لوگوں نے جہشر رام کے نعرے لگوائے وہ گلت تھا میں سو فیزدی ان سبھی باتوں سے سہمت ہوں اور اس کے بعد میں سو فیزدی اس اوویسی سے بھی سہمت ہوں جس نے یہ جو بھی یہ کہتا ہے بات کرنے سے پہلے یہاں تک کی کنہیا لال مرڈر کیس کے پہلے اس کو کرٹیسائز کرنے کے پہلے بھی وہ پہلو کھان تبریز انساری اور جتنے بھی ہیں ان سب کے نام گنوانے سے نہیں چوکتا اور یہ کہتا ہے کہ وہ بھی گلت ہے یہ بھی گلت ہے میں ان کی باتوں سے بھی سو فیزدی سہمت ہوں لیکن میں ایک ہسٹری کا ادنا سا سٹوڈنٹ ہوں کوشش کر رہا ہوں ہسٹری سیکھنے کی سمجھنے کی بہت ساری چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی اور نہ جانے کتنی ساری ایسی لاکھوں کتابیں ہیں جو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ کتابیں نہیں پڑھ پا رہا گیان نہیں پڑھ پا رہا لیکن اپنے جو چھوٹا سا ایک بہت ہی بہت ہی چھوٹا سا ایک گیان ہے جسے کہتے ہیں مائکروسکوپک جو میری ایک نولیج ہے اس کے اکارڈنگ میں اپنے سوال کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں آج ہونے والی سمسیاؤں کی جڑ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی موڈی عمید شاہ اور یہ ذمہ دار ہے یہ ذمہ دار ہیں لیکن کس حد تک ذمہ دار ہیں وہ جج کرنا میرا کام ہے سو فیزدی میں بھی کس حد تک سو فیزدی آپ کے اکارڈنگ لیکن میں اس سو فیزدی میں پرسنٹیز نکالنے کی کوشش کروں گا کہ ان کی گلتی کہاں ہے ان کے بعد میں اس کی بھی گلتی دھوننے کی کوشش کروں گا کہ اصلیت میں ان کی گلتی کیا ہے میں یہاں پر ان کی گلتی بھی دھوننے کی کوشش کروں گا کہ ان کی گلتی کیا ہے یا انہیں مارنے والے جو پیہو کھان اور یہ سب پہلو کھان اور اس کے بعد کیا نام ہے تبریز انساری یہ مارے گئے میں ان کے ماملے میں ان کو مارنے والوں کے ماملے میں بھی اس مانسکتہ کی جانچ پڑھتال کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ اصلیت میں مانسکتہ آئی کہاں سے دیکھو اتحاس کا چھتر ہونے کے ناتے سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ ہم کچھ فیکٹس جانتے ہیں اور ان فیکٹس کا انالیسز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو فیکٹس ہیں وہ آثنٹک بکس میں سے آئے وہ ایسی بکس میں سے آئے جہاں ان کا ریفرنس ٹھیک ٹاک دے رکھا ہے اور اس کے بعد یہاں میں اوے سی کے انالیسز کرنے کی بھی کوشش کروں گا کہ یہ جو ہے یہ کس حد تک ٹھیک ہے اور کہاں یہ راجنیتی کرنا شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلے اگر میں موٹے طور پر اٹھا کر دیکھوں تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا ہسٹری کا سٹوڈنٹ تو ہسٹری میں نہیں گیا تو آپ لوگ خود ہی کہیں گے کہ سر آپ نے ہسٹری کا اپمان کر دیا ہسٹری کے سٹوڈنٹ کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ اسے شروعات ہی ہسٹری سے نظر آتی ہے دوستو اصلیت میں جب انگریز بریٹیشرز انڈیا کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں تو آبیس سی بات ہے وہاں پر انڈیا میں سب سے پہلے ریلیجیس ریفارمز مویمنٹ شروع ہوا اور اس ریلیجیس ریفارمز مویمنٹ کو جسے ہم رینیسہ انڈیاں رینیسہ کہتے ہیں اس انڈیاں رینیسہ کے جو پرنیتہ تھے جنہوں نے انڈیاں رینیسہ بھارت میں شروع کیا وہ تھے فادر آف انڈیاں رینیسہ راجہ رام موہن رائے راجہ رام موہن رائے اس طریقے کے وقتی تھے کہ یوروپ کے اندر ان کی بہت زیادہ روچی ہوا کرتی تھی انگریز بنگال پہ قبضہ کر چکے تھے اور اس ٹائم پر راجہ رام موہن رائے جو ہیں کافی زیادہ اگریس اور انگلیش آٹھ باشا ہے جانتے تھے انگلیش بہت اچھی جانتے تھے فرنچ بہت اچھی جانتے تھے اور مطلب یوروپ کے اندر جو بھی گھٹنا ہے اس ٹائم پر گھٹ رہی ہوتی تھی اور انڈیا میں جو نیوز پر پرنٹ ہو رہے ہوتے تھے ان سب کے اندر ان کی بہت زیادہ گہری روچی ہوا کرتی تھی اب آپ ان سے ان کا اندازہ اس سے لگا کر دیکھئے راجہ رام موہن رائے کا کہ انہوں نے فرنچ ریولیشن جب سکسسفل ہوا تو خوش ہو کر پارٹی دی تھی اور مزے کی بات یہ یہ ٹیپو سلطان اور نیپولین ان دونوں کے کانٹیمپراری تھے یعنی یوروپ میں نیپولین تھا محصور میں ٹیپو سلطان اور بھارت کے اندر جو راجہ رام موہن رائے یہ ہوا کرتے تھے اب اگر آپ یہاں دیکھیں تو پہلے یہ بھارت کے پہلے جو ریلیجیس ریفارمر تھے اور انہوں نے بھارت کے اندر ہندو دھرم کی سب سے بری کوریتی ستی کے اوپر آواز اٹھائی اس کے خلاف آواز اٹھائی ستی پرتاپر پرتیبند لگانے کے لیے کوشش کری اور یہاں سے ریلیجیس ریفارمز مویفمنٹ انڈیا کے اندر شروع ہوتے ہیں ریلیجیس ریفارمز مویفمنٹ جو ہیں وہ انڈیا میں شروع ہوتے ہیں لیکن ہندوستان کی سمسیہ یہ تھی کہ یہ سب سے پہلے ہندو دھرم کے اندر شروع ہوئے یا ہندو سوسائٹی کے اندر شروع ہوئے اور ہندو سوسائٹی کی خاص بات یہ ہے شروع سے why am i hindu یہ اگر آپ ڈاکٹر ششید حرور کی کتاب بھی پڑھیں گے تو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ شروع سے آخری تک ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندو ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مورتی پوجا کر رہے ہیں ہندو ہونے کا مطلب ہے کہ اگر آپ مورتی پوجا نہیں بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ ہندو ہیں ہندو ہونے کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ tolerant by nature ہیں یہاں تک کی اس حد تک tolerant ہیں کہ اگر آپ کے سامنے اگر آپ کی مورتی ٹوٹی جاتی ہے یا آپ کا اپمان ہوتا ہے تو اس کو بھی برداشت کرنے کی کوشش کی جائے یہاں تک یہ tolerance کا ماملہ ہندووں کا ہے اور یہی ریزن ہے کہ ہندو جو ہے ریفارمز کو بھی کافی تیزی کے ساتھ adopt کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور ہندویزم کے ریفارمز ہندو دھرم کے اندر سے شروع ہوئے راجہ رام موہن رائے جیسے elite class میں جن میں اچھ ورگ میں جن میں ایک ویقتی کے دوارہ پرارم ہوئے اور یہاں سے ستی سسٹم کو لوگوں نے اپنانا شروع کیا ہندووں نے ایک تو انگلش کو اپنایا اور دوسرا ستی سسٹم کو اپنایا تو یہاں سے جب religious reforms movement شروع ہوئے تو اصلیت میں یہ religious reforms movement جو ہے اب آپ یہ مت کہنا کہ یار آپ کہاں religious reform movement میں اورے بھائی جڑ تو یہی ہے ہندو مسلمان کے آج کی سمسیہ کی ایک بڑی important جو جڑ ہے وہ یہاں گڑی ہوئی ہے اس لیے اور topic لمبا ہو سکتا ہے میں پہلے کہہ رہا ہوں پھر بھی cut shot کر کے کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں بھائی دیکھو عادت ہے تین تین گھنٹے کی کلاس لینے کی تو تین گھنٹے تک بولنے کے بعد بچہ کہتا ہے ہاں سر اب تھوڑی چھٹی کر دوگے یا پندرہ منٹ کا break دے دو washroom ہوئی آتے ہیں اب اس طریقے سے student ہے جو پندرہ منٹ کا break مانگتے ہیں اور ہم teacher جو ہے وہ عادت ہے یا کے تین گھنٹے کی کلاس تو اس لیے آپ کو دس منٹ کی ویڈیو بتانا بھائی ہے میرے بس کی تو بات ہے نہیں پھر تو آپ ٹک ٹاک شورٹس دیکھو اور اس کے اندر ہو سکتا ہے جو بھی آپ دیکھنا چاہے اوٹ پٹانگو دیکھو ہماری ویڈیو شورٹس میں جلدی سے نہیں چلتی وہ میں بھی جانتا ہوں اب آپ topic کو سمجھئے religious reforms movement ہندوز کے اندر شروع ہوا اور سب سے بڑی بات یہاں پر ان لوگوں نے دوسرا جو کام کرنا شروع کیا وہ یہ کہ انگلیش سیکھنا شروع کیا کیونکہ انگلیش سیکھنے کے بعد انہیں government job مل سکتی تھی British office کے اندر انہیں British office کے اندر government job مل سکتی تھی اسی لیے انہوں نے انگلیش سیکھنا شروع کیا اب آپ یہاں سے آگے اگر بڑھتے ہیں تو religious reform movement کی اگر خاص بات تھی تو obvious سی بات ہے یہاں ہم امید کریں گے کہ کیا مسلم کے اندر religious reform movement ہوئے تو اصلیت میں مسلم نے religious reform movement میں purity of اسلام کی طرف جانا شروع کیا اور یہاں انہوں نے clear words میں کہنا شروع کیا پہلی بار حالانکہ دیکھو competition ایک دوسرے کا ہوتا رہا ہے لیکن پچھلے ایک ہزار سال میں جب سے بھارت میں اسلام آیا اسلام رولرز آئے تب سے ہندو مسلم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور مزے کی بات یہ ہے بھارت میں جو صوفیزم کا اسلام آیا اس صوفیزم اسلام نے کلچر تو انڈیا کا اپنایا اور بیسک پرنسپلز جو ہیں وہ اسلام کے اپنائے تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کمو بیش رہنا سیکھ لیا تھا ٹھیک ہے لیکن پرابلم تب آئی جب ایک طرف ہندوز جو ہے وہ موڈرن ورڈ یا پھر یوں کہیں کہ یوروپ کو دیکھ کر اپنے اندر یوروپ کو ایک جسے کہتے ہیں بیس لے کر اپنے اندر ریفارم کر رہا تھا یعنی ہندو سے اگر پوچھا جائے اس ٹائم پر کہ آپ کیسا بننا چاہیں گے تو وہ یوروپیان سٹائل کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے ہندو دھرم کے بیسک پرنسپلز کو اپنے ساتھ لے کر ہندو سٹائل کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے اگر اس کے پیچھے ایک ریزن یہ مانا جاتا ہے کہ ہندو جو ہیں پچھلے ایک ہزار سال سے under the dominance of foreign rule رہے ہیں ودیشی شاسن کے اندر میں رہے اور انہیں جابز بھی دوسری باشاہوں کے اندر سیکھ کر جابز ملنے کی ایک عادت پڑ گئی کیونکہ پہلے انہوں نے پرشین سیکھی پرشین باشاہ سیکھنے کے بعد انہیں جو اسلامی دربار تھے ان میں جاب مل جاتی تھی تو یہاں پر پتہ لگا کہ پرشین بھی تو ودیشی ہے تو بھاڑ میں جائے اب پرشین اب انگلیس سیکھ لیتے ہیں انگلیس سیکھ نے برائی کیا ہے کیونکہ پرگرس تو اس میں ہے یہ پرگرسیو مائنڈسیٹ ہندووں کا شروع سے رہا ایک طرف انہیں جاب مل رہی تھی دوسری طرف وہ انگلیس سیکھ رہے تھے تیسری طرف وہ ریفارم کر رہے تھے تو یہاں پر ہندو کا ایک مائنڈسیٹ پرگرسیو آیا اور مزے کی بات یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہندووں میں ارثوڈاکسی کی بات نہیں ہوئی اگر آپ سوامی دیانن سرسوطی کو دیکھتے ہیں تو سوامی دیانن سرسوطی بھی آپ کو ویدوں کی اور لوٹو کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ بھی ایک طریقے سے تھوڑا حد تک مانا گیا کہ purity of islam کی بات کر رہے ہیں لیکن اصلی میں اس آرہ سماج کے اندر purity of مطلب ویدوں کی اور لوٹو کا مطلب یہ تھا کہ ویدوں کے اندر جو scientific temperament ہے اس کی طرف لوٹو تو ہندوز میں اس طریقے کا ایک level لگاتار چلتا رہا جس میں western principle یا western جو style ہے western culture ہے اس میں ہندوز society کے basic principles کو add کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے یعنی یہاں پر جو برائیاں تھی ان کو دور کرنے کی بات ہوئی یعنی 1829 میں ہم نے ستی سسٹم کو دور کیا اور 1856 کے اندر ودوہ جو مطلب ریویڈوری میریج ودوہ پنر ویواہ کی بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ودواؤں کو بھی دوبارہ شادی کرنے کا عدی کار ہونا چاہیے اور تیسرے level پر اگر آپ دیکھیں تو جو women جو child میریج تھی اس کو روکنے کے لیے جو لڑکے لڑکیوں کی عمر تھی اس کو بڑھانے کی پوری کوشش کی گئی اور سب سے بڑی بات دلت سماج کے اتھان کے لیے ہر سوسائیٹی کی طرف سے کمو بیش تھوڑی یا زیادہ مدد کی گئی یہاں تک آپ سمجھ سکتے کرنے کے لیے تو آج کے دن جتنے بھی امبیڑگر وادی یہ کہتے ہیں کہ مطلب اپر کاسٹ لوور کاسٹ تو وہ اس چیز کو سمجھ کہ اپر کاسٹ لوور کاسٹ میں اگر اتنا ہی زیادہ کاسٹ ازم بہت زیادہ ہوتا اس ٹائم پر بھی جو انگریز نے دھول زیادہ پیٹ دیئے تو بی آر امبیڑگر کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی اپر کلاس سے کوئی بھی سپورٹ نہ ملتا اور ان کو باہر جانے کے لیے کسی طریقے کا اپورچنیٹی نہ ملتا وہ ایک الگ میٹر ہے کہ وہاں آکے لوور میڈل کلاس کے اندر رہنے والے اپر کاسٹ نے پرابلم کریٹ کری اس کے اوپر پھر کبھی میں ڈسکس کروں گا کہ اصلیت میں ماملہ کیا ہے تو جو آج کے لیے امبیڑکر وادی ڈراما کر رہے ہوتے ان کے بھی سارے جواب دوں گا ایک ایک کر لیکن پرابلم یہ وہ لوگ ایک فیکٹ کے اوپر تلوار چلا رہے ہوتے ہیں اور میں ایک کمپریہنسیو انیلیسز کی بات کر رہا ہوتا ہوں کمپریہنسیو انیلیسز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کنفیوزن کم ہوگی اور کنسپٹ زیادہ کلیر آئے گا اور سارے فیکٹ جو ہیں وہ موٹا موٹا انیلیسز ہو جائیں گے چیک اور بیلنس ہو جائیں گے لیکن جب آپ ایک فیکٹ کی طرف گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ صحیح میں ماملے کو خراب کر رہے ہوتے ہیں اب آجاتے ہیں تو یہاں ہم ہندویزم کی بات کریں تو وہ یوروپ کو ٹارگٹ کر کے یوروپ سسٹم کو اپنا ایک اوبجیکٹ بنا کے اس کی طرف ریفارم کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہیں دوسری طرف مسلم مسلم کو دیکھو گے تو ایک طرف رولنگ کلاس تھے اور انہوں نے یہ ان کا دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ پچھلے ایک ہزار سال سے انڈیا کے اوپر ہم نے راج کیا اس لئے انڈیا پہ ہمارے باپ کا راج تھا تو ہم راج کریں گے اور دوسری چیز اگر انگریزی سیکھ لی تو انگریزی سیکھ نا ہمارے لیے ایسا بلکل ایسا ہوگا جیسے ہم نے انگریزوں کو اور تی تومیر یہ دو لوگ تھے جنہوں نے احمدیہ موومنٹ سے لے کر وہابی موومنٹ سے لے کر دیو بندی موومنٹ سے لے کر بریلوی موومنٹ سے لے کر سارے آندولن چلائے اور ان سبھی آندولنوں کے اندر صرف ایک بات کی گئی کہ ہمارے کو پیوریٹی آف اسلام لے کر آنا ہے یہاں پر پیوریٹی آف اسلام لے کر آنا ہے کسی بھی طریقے سے ہم پیوریٹی آف اسلام کی بات کریں گے اور اس کے اندر back to the age of prophet جو prophet کی age ہے جو prophet کے سمیہ پہ دنیا تھی ہم اس میں رہیں گے پیور فارم آف اسلام یعنی زیادہ سے زیادہ اسلام فالو کرو اسی لیے مسلم سکولرز نے بھی اسے backward looking movement کہا اب ایسے میں ایسا نہیں ہے کہ پیوریٹی آف اسلام کی بات کرنے والے سارے مسلمان پیوریٹی آف اسلام کی بات کر رہے تھے نہیں بہت سارے پروگریسی مسلم بھی تھے اب جو بہت سارے پروگریسی مسلم تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کو آج کے زمانے کے انسار بدلنا پڑے گا اور زیادہ پیوریٹی آف اسلام کی جگہیں ہمارے کو پروگریسی فارم آف اسلام اپنانا پڑے گا یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں ہو گئی بحث جب ان دونوں کے بیچ میں بحث ہوئی تو انہوں نے ریفرنس لیا ہندوز کا کہ دیکھو ہمارے ریفرنس آف ہندوز کہ انہوں نے ریفرنس لیا ہندوز کا کہ دیکھو ہندو ہم سے کتنی زیادہ آگے نکل گئے ہیں پروگریس کے ماملے میں اس کے ریپلائی میں پیوریٹی آف اسلام کو سپورٹ کرنے والوں نے کریٹی سیزم آف ہندوزم کرنا شروع کر دیا یہاں سے کھلے طور پر ہندوزم اور اسلام کا جھگڑا ایک طریقے سے بھارت کے موڈرن ورڈ میں انگریزوں کے ٹائم پیریڈ میں شروع ہوا ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے نہیں دہ لیکن کیونکہ 1857 تک ہندو اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر 1857 کا ودروح کیا تھا اور انگریزوں کے ناکو چنے چبا دیئے تھے اس زبردست لیول پر ودروح ہوا تھا کہ انگریزوں کے ناکو چنے چبا دیئے گئے تھے اب آپ اندازہ لگا کر دیکھ ودروح ہوا تھا اب کیونکہ یہ ودروح ہوا تو اس کے بعد یہاں پر جب ریفارم موفمنٹ آیا تو ہندو مطلب مسلم کے اندر آپسی ایک طریقے کا جب وچار دھارہ کا ٹکراؤ ہوا تو پیوریٹی آف اسلام والوں نے جو پیوریٹی آف اسلام کے سپورٹر سے انہوں نے ہندو کا کریٹسزم کیا اور کیونکہ پروگریسی مسلم ہندو کو ریفرنس لے کہ انہوں نے انگلیس چیک کتنی ترقی کر لی ہمیں بھی ویسی ترقی کرنی چاہیے پیوریٹی والے کہتے کون سا ہندو کیسا ہندو یہاں سے اوپن کریٹسزم آف ہندو شروع ہوا تو یہ جو بحث ہے ہندو اور مسلم کی یہ لوگ اگر آپ اس بحث کو ڈھونڈ رہے ہو کہ یہ جو بحث ہے یہ کیول اور کیول موڈی کے آنے کے بعد شروع ہوئی یہ بحث میں بات کر رہا ہوں 1840 کی اور سے لے 1860 کے آس پاس مسلم میں جنورنلی ریفارم 1860 کے آس پاس شروع ہوئے 40 میں شروع ہوئے جو 60 تک آتے آتے اپنے ایک رنگ میں چڑھ چکے تھے اور بحث شروع ہو چکی تھی کہ purity of اسلام کی بات کریں یا progressive مسلم میں progressivity کی بات کریں سوچ کر دیکھئے یہاں پر جب یہ معاملہ شروع ہوا تو یہاں سے اس کا ایک جو پارٹ ہے وہ 1920s کے آسپاس دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک طرف آریا سماج جو ہے وہ گھر واپسی کروا رہا تھا اور دوسری طرف گھر واپسی کروا رہا تھا دوسری طرف یہ جماعت اسلامی جو ہے جماعت جو تھے وہ طبلیقی جو اس ٹائم پر بھی طبلیقی جو ہندویزم کو کرٹیسائز کر رہے تھے اور کھلے طور پر ہندو دیوی دیوتاؤں کا مزا کھڑا رہے تھے جیسے کی بہت سارے اس ٹائم کے پیمپلیٹس اور نیوز پیپرز دکھیں گے جہاں پر کالی ماتا کے کم کپڑے پہننے کے اوپر مزا کھڑا گیا کھلے طور پر مزا کھڑا گیا اور اسلام کو بڑھا چڑھا کر دکھا گیا تب ہی آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائم کی جو بحث تھی اس میں ایک کتاب راج پال ملہوترا نامک جو پرنٹر تھے انہوں نے لکھی اس کتاب کا نام تھا رنگیلا رسول حضرت محمد صاحب کیا جیون چلے تو یہ ایک کتاب لکھی گئی اور اس کتاب کے اندر جو بھی لکھا میں نے نہیں پڑھا لیکن نام سے پتا لگ رہا ہے کہ حضرت محمد صاحب کے جیون کے ان پہلوں کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا جو کی کر رہے ہیں یا ہندووں کا مزاق اڑانے والے لوگوں کو جواب کے طور پر یہ کتاب لکھی گئی ہندو دیوی دیوتاؤں کا مزاق اڑانے والوں کو جواب دینے کے طور پر یہ کتاب لکھی گئی اس لیے اس لیے اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ بحث آج کی ہے تو یہ بحث آج کی نہیں ہے یہ بحث اس زمانے سے چلی آ رہی ہے مطلب اس کاؤنٹر کرنے کے لیے ہندو دھرم کو کرٹیسائز کیا گیا مورتی پوجہ کو کرٹیسائز کیا گیا اور مورتیوں کا اپمان کیا گیا جس حد تک ہو سکتا تھا اس کا جواب دینے کا پہلا ریفرنس آپ کو یہاں ملتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کا جواب دوسرا یہ کہ مقدس رسول بہ جواب بہ جواب جواب جو بھی رنگیلا رسول رنگیلا رسول کی جو جواب دینے کے لیے بہ جواب مقدس رسول لکھی گئی شیخ الاسلام اللام عبال وفا سنال اللہ امرت سری جو بھی رائٹر ہے ان کا نام تو میں یہ کہہ رہا ہوں کی 1920s کے اندر یہاں پر یہ بحث لگاتار چل رہی تھی لیکن اس کے رنگیلا رسول کے رائٹر کو راج پال ملوترہ کو 1926 کے اندر چاکووں سے مار ڈالا گیا تھا تو یہ جو آج کنیا لال کی ہم حتیہ دیکھ رہے ہیں 1926 میں بھی یہی لڑائی تھی اور 1926 کی اس لڑائی کے اندر یہ سب سے بڑی حتیہ تھی اور بھی بہت ساری حتیائیں ہو رہی تھی اور ریعہ سماج کے بہت سارے لیڈرز کو چن چن کر مارا گیا کیونکہ ریعہ سماج اس ٹائم پر اتنا پاور فل نہیں تھا لیکن ہاں شہروں میں اس کی اچھی خاصی پکڑ تھی اور لاہور ملتان جیسے علاقوں میں تو کچھ زیادہ ہی اچھی پکڑ تھی تو یہاں پر پہلی یہ ایک طریقے سے جو بہت ہی جانی مانی ہتیا تھی اس ٹائم پر بھی ہوئی تھی اور اس ٹائم پر جو ہتیارہ تھا خونی تھا اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے جنہ آگے آئے تھے اور وہی دلیلیں دی کمو بیش وہی دلیلیں دی جو آج کے دن جو ہے دوسرا کون سا اویسی ہے یہ دے رہا ہے اب یہاں تک ہم ہسٹری کی بات کر رہے ہیں اب تھوڑا سا اگر پردھان منتریوں کے طور ہندو مسلم جو کانفلیکٹ تھے وہ لگاتار بہت زبردست لیول پر تھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ کہ جس سمیں ہندوستان آزاد ہوا تو پارٹیشن بھی ہوا پارٹیشن کی کھٹاس بھی تھی کہ پارٹیشن اتنا کیسے ہو گیا جو بھی تھا دونوں ان کے بیچ میں ہندو مسلم خوب لڑے تھے مار کارٹ مچ تھی اب سوال یہ ہے جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس کے بعد اس کے بعد سب سے پہلا کام جو جو جوہرلال نہرو کے سمیں پہ ہوا ایک تو ہندو میریج ایکٹ بنایا میں ہندو میریج ایکٹ سے سمسیہ میں نہیں ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ ہندو میریج ایکٹ جب ہندو دھرم میں تلاق نام کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے جنم جنم مانتر کا رشتہ ہے سات جنم کے لئے گاٹ باندی جاتی ہے اب یعنی یہاں تو ایک لائف کا سیلیبریشن ہو گیا اسلام میں شادی کو ایک ایگریمنٹ کہ پچھلے جنم میں بھی ایک ساتھ رہے ہوں گے اس جنم میں بھی پرینے بندھن میں بند رہے ہیں اور اگلے جنم کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا اور اگلے ساتھ جنم وں جس چیز کا بی آر امبیڈ کر سر نے اور یہاں تک کی مولانا آزاد نے بھی وزرود کیا کہ آپ ہندو دھرم کے اس پورے قانون میں ہندو میریج ایکٹ کے اندر انڈیان میریج ایکٹ بنائیں تو زیادہ بہتر رہے گا جوہر لال نہرو اس چیز کو نہیں مانے جو اس سمیہ پر نہیں مانے اور دوسرا اس سے بھی ہندو اور مسلم کے بیچ میں ایک ڈیفرنس کرییٹ ہوا اور افیشیل بتا دیا کہ آپ لوگوں کی سنسکرتی آپ لوگوں کا وچار آپ لوگوں کا جو بھی ماننا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے اس میں ڈیفرنس ہے اس میں ڈیفرنس جس میں ہندو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ روپ میں پروڈیکٹ کر دیا گیا دوسرا جو ہر لہل نہیو کے ٹائم پر دیا جانے والا ایک بیان یا ایک سلوگن diversity is the beauty of india میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ اس طریقے کا کوئی بیان دیتے ہیں کہ diversity is the beauty of india تو جب آپ یہ diversity is the beauty of india کہتے ہیں تو یہ جو diversity ہے نہا اس diversity کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہندوستان میں بہت زیادہ ویبنتہ ہے اور ہمیں اسی کے ساتھ جینا پڑے گا سوال یہیں سے شروع تیار ہیں اور کتنے لوگ تیار نہیں ہیں یہیں سے پورا سمسیہ یا پرابلم کلیش شور شراب ہو جاتا ہے اس سے اگلے پارٹ کو اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو جوہرلال نہرو کے بعد اندرہ گاندھی کا نمبر آتا ہے اندرہ گاندھی نے بھی سب سے پہلے سب سے پہلے مسلم appeasement کی politics اندرہ گاندھی کے اوپر آروپ ہے کہ سب سے پہلے مسلم appeasement کی politics اندرہ گاندھی نے شروع کری اندرہ گاندھی نے مسلم appeasement کی politics اس حد تک شروع کری کہ انہوں نے اپنا ایک election campaign 1980 جامہ مسجد سے شروع کیا اور جامہ مسجد کے شاہی امام جو امام بخاری ہیں ان کے تو شہد پتاجی تھے انہوں نے باہر نکل کر یہ کہا کہ بھارت کے اندرہ گاندھی کے راج میں ہم سرکشت ہے تو انہی کو vote دینا راجیو گاندھی کے اوپر آروپ کیا انہوں نے بھی کھل کر appeasement politics کے لی اور جس طریقے سے شاہ بانو کیس کے اندر کھلے طور پر سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو پلٹتے ہوئے کانون بنا دیا وہ بہت زیادہ خطرناک تھا یہاں پر clear words میں دکھائی دے گیا کہ مسلم appeasement ایک part of congress policy بن چکا ہے اور اس کے reprecations خود سوچ کر دیکھئے آپ خود سوچ کہ ہندو کی بات مان لی جائے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ وہ پلٹ دیا جائے وہ جو اندر feeling آتی ہے وہ یہی سے آپ کو آنا شروع ہو جائے اور اس کے بعد یہاں Dr. Manmohan Singh کا statement دیکھو یہ میں ان کا political blender مانتا ہوں ان سب کے وہ political blenders ہے موسلم کو لے کے یہاں پر ان کے political blenders رہے ہیں مانمohan Singh جی کا statement کہ اس دیش کے سنسادنوں پر پہلا ادھکار مسلمانوں کا ہے ایک مسلمان بھائی سوچ کر دیکھیں آپ کے ماں باپ یہ کہیں کہ اس گھر پہ پہلا ادھکار ترے چھوٹے بھائی کا ہے کیونکہ وہ چھوٹا ہے جو آپ کے دماغ میں جواب آیا exactly وہی جواب وہی دماغ کے اندر جو فطور ہے وہ ہندو کے دماغ میں آئے گا خود سوچ کر دیکھیں آپ کی مات جی روض صبح اٹھ کہ دے یا کم سے کم دو چار بار کہ دے کہ بیٹا دیکھ سوچ کر دیکھ تُو تو بڑا ہے تھوڑا سمجھا کر ایسی situation میں آپ کے دماغ میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے اور یہاں تک کی ماں باپ کے لیے بھی ویر ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا زبردست اندر سے گصہ بھر جائے گا وہی چیز ہندو کے اندر تھی ہوگا دونوں برابر ہیں ہماری ماں کہتی ہے میری دادی بھی ایسے ہی کہتی تھی کہ بیٹا تمہارے جتنے پاپا اور بھوا یہ جتنے بھی ہیں میرے لئے سارے برابر ہو میں سب کو برابر تولوں گی تم میں سے کوئی پھالتو پیارا نہیں اور کوئی دشوار نہیں ہے سب برابر ہو اس سے ایک بھروسہ بنا رہتا تھا کہ ہم سب برابر ہیں دادی نے سب کو برابر ٹریٹ کیا میری ماں مجھے اور میرے بھائی کو برابر ٹریٹ کر رہی ہے کئی بار میری بیٹی آگے پوچھ لیتی ہے کہ پاپا ہم میں سب پیارا کون لگتا جس انگلی میں درد نہ ہو وہی کٹ کے دکھا دے آپ کے راجہ کے لیے پرجاب بچوں کے سمان ہے اور اگر آپ اپنے بچوں میں بھید باؤ کرو گے وہ کمزور ہے جس کو بار بار تم کر رہے ہو ڈاٹ رہے ہو بڑے والے کو یا طاقت ور کہیں زیادہ فائدے میں وہ رہتا ہے لیکن وہی چیز ہے اس چھوٹی سی بات کو جب ہم گھر پہ سمجھتے ہیں گھر میں اپنی position کو نہیں سمجھ پاتے تو دیش کی position کو بھی سمجھ پاؤگے نا جب آپ جب ہمارے دیش کا پردان منتری یہ کہہ دے کہ اس ہی وہ ignore feel کرے گا تو react کرے گا اور وہی سے اور یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے ہندو وں کا بی جے پی پکش میں consolidate ہونے کا میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر اڈوانی کی جگہ کوئی ایک strong leader ہوتا تو 2009 میں ہی کانگریس کو اکھاڑ کے فینک دیتا کانگریس کی حرکتیں ایسی تھیں 2009 میں کانگریس کو اکھاڑ کے فینک دیتے اگر کانگریس جو ہے کیا نام ہے 2009 میں اڈوانی کی جگہ کوئی strong leader ہوتا اور ہندو وادی leader ہوتا میں guarantee سے کہہ رہا ہوں اب ہوا کیا معاملہ اتنا تھوڑ منموہ ملائم سنگھ یاد ہے نا 85 سادھو مروائے تھے اور وہ بار بار بتا رہے ہیں رات یاد روکنے کا آروپ ان پہ لگا برام سپاسوان کہ بیہار کا مکہ منتری اگر مسلمان بنے گا تو میں سمرتن دوں گا ورنہ نہیں دوں گا ایک طرف تو اس طریقے کے leader تھے جو کھلی appeasement کر رہی ہیں اور مہندو جو ہے وہ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ ignored feel کر رہا دوسری طرف کاشمیر کے اندر اس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں کہ 24 کاشمیری کو مار ڈالا اور وہ کاشمیر فائل کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک عورت کو کا دیا آرے سے وہ سچ بات تھی اس طریقے کی فوٹو میں آپ کو اخبار کے اندر دیکھنے کو ملے اور دوسری طرف اشمیر شریف وہ جو ابھی سلمان چستی ہے نا یہ چستی جتنے بھی ہیں یہ سارے چستی جتنے بھی آپ نام سنیں گے سارے چستی وں کو وں جمیر ان دو انسیڈنٹ کی وجہ سے بابری انسیڈنٹ ہوا اور کیوں کیونکہ اسے دبایا گیا یار ایک ہزار عورتوں لڑکیوں کو فجال میں فسا کر ان کی فوٹویں ننگی فوٹویں کھیچ کر بازار میں بیچ دو گے تم یار اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ دیکھو ہر مسلمان بھائی یہاں ہزار ہندو لڑکیوں کی جگہ ہزار مسلم لڑکیوں کو رکھ دیکھے جو درد تمہیں فیل ہوگا وہ درد اس ٹائم ہندو وں نے فیل کیا ہوگا جب تک آپ دوسرے کے درد کو نہیں سمجھیں گے آپ گدھے رہیں گے رحیمن جن تیرے کہیے جو پیویڑ پڑھائی جانے رہے جس کو دوسرے کا درد پتا ہے وہ ہی صحیح نینے لے پائے گا نیا وہ ہی کر پائے گا جو درد کو محسوس کر پائے گا آپ سوچ کر دیکھئے چار لاکھ ہندو وں کو ہندوستان میں ایسے بھگا دیا گیا رات رات کہ بہا ہے کیوں ہندوستان کا ہر ناغرک کشمیر کے اندر مارے جانے والے لوگوں کو ہمیشہ مطلب میں بھی اس چیز کو میرے کو ایک بندہ کشمیر کے اندر ملا کہ جی آپ کی سرکار ہمارے ہاں بہت برا حال کر رہی میں نے کشمیریوں کو بھگایا تھا میں ویشنو دیوی سے آرد میں کھل کہ کشمیریوں کو مارا تھا وہ اچھا تھا کیا بھائی صاحب اس میں بہت ساری خبریں جھوٹی ہیں تو سچی کونسی ہے وہ بتا دو اور اس ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا دوخہ اگر آج تک اس کی ایک سب سے بڑی جنمیداری بنتی تھی کہ ہندوستان کے اندر ایسا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو جس سے مسلمان کے دامن پہ داغ لگ جائے سچ بتا رہا ہوں پہلا تھا پہلا گرہ منطری بنا تو سوچ یہ لیکن اس نے جو کشمیر کا کانڈ کروایا نا دوستو یقین بانیے وہ کتنا ڈرا رہی تھی بابری مسجد ہوا لیکن وہ reaction تھا بابری incident بابری کا جو ما واقع تھا وہ 1992 6 دسمبر 1992 میں ہوا 1992 1992 1992 کے اندر یہ sex scandal آ چکا تھا اور 1990 کے اندر کشمیریوں کا exodus ہو چکا تھا اس کا reaction بابری مسجد تھا اس کا reaction کہ بابری مسجد یاد ہے کشمیری پنڈتوں کا exodus اور ہزار ہندو لڑکیوں کی کھینچی گئی ننگی فوٹویں یاد نہیں ہے اور جس کو یاد نہیں ہے وہ جاہل انپڑ گوار جو ہے نا وہ کسی موں سے نا بولنے لائک نہیں ہے اس درد کو سمجھو اس درد کو میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا کہ اجمیر سکینڈل رو پڑے جبکہ کسی نے اجمیر کی شکل تک نہیں دیکھی ہے شکل تک نہیں دیکھی ہے رو پڑے کہ ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ہمارے گھر کی عورتوں کے ساتھ اس چشتی خاندان نے کیا ہزار لڑکیوں اس سے زیادہ کالیج کی لڑکی نووی کلاس کی لڑکی نووی کلاس کی اس درد کو اس کا رییکشن تھا بابری اس کا رییکشن تھا اور کچھ نہیں تھا ہندو کو رام مندر سے کوئی سمسطہ تھوڑنا ہے صحیح میں میرے مندر میں اپنے مندر میں نہیں جاتا سچ میں میں اپنے مندر میں اپنے گھر کے مندر میرے کو ہاتھ جوڑے چھ مہینے ہو گئے ہو گئے میرا رام میرے دل میں ہے this is my freedom اور آج میرے اندر بھی ایک کٹر تا اس لئے پنپی کیونکہ ایسا لگا کنہیہ کا جب گردن اتری تو میری اتر گئی میری اتری اور امیش کولبے کے جو نام کا بندہ مالا گیا ہے اس کی گردن پر چلا ہوا بلیٹ مجھے اپنی گردن پر لگا ایک سوچ کر آپ خود سوچ کر دیکھئے خود کہ آپ ایک facebook post کے لیے کسی کی گردن اتار سکتے ہیں اللہ کا نام لے تو تو کیسے کوئی بھروسہ کرے گا فیس بک کے اوپر سے بہت ساروں نے کمنٹ کو کر دیا ہوگا ڈیلیٹ what is ہندویزم میرا ماننا ہی ہے ہندویزم is freedom آپ کسی کو کمپل کریں نہیں سکتے کسی چیز کے لیے جیسے آپ کو بھاونا بھاو بھاوان دیکھنا ہے ویسے آپ کو دیکھے گا جیسی رہی بھاونا جیسی پربہ مورد دیکھی تنتیسی ہندویزم کا مطلب یہ ہے یہی تو tolerance تھا اب بابی demolition کو رونے والے ایک بات سوچ کے بتائیں کہ کشمی ریشو کا کیا یہ لاشیں کہیں اور کی ہیں کہیں اور کی ہیں کہ لاشیں یا یہ اجمیر سکینڈل کہاں کہا ہوا تھا اور چشتی خاندان آج چشتی سلمان چشتی کہہ رہا کہ اس کی گردن اتار کے لاؤ اور یہ اجمیر درگا کے اوپر لوٹ مچا رکھی ہے اس کو چھوڑو تھوگنے بھی نہ جاؤ وہاں پہ یا خود سوچ کر دیکھو خود یہ یہ ہزار ہندو لڑکیوں کے نگی فٹو ہیں اور اخبار کی گھٹیں ہیں یہ اب آپ سوچ لے بات ہے اس کے بعد یہ تو ہم اس چیت تک بات کر رہے ہیں 1992 تک اور منموحن سنگ گورنمنٹ تک تب تک یہ نریندر موڈی وغیرہ نہیں سمجھے یہ تھا یہ کون زاکر نائک یہ پہلا ایسا بندہ ہے جس نے ہندو مسلمان اور خاص کر اسلام کے گلوریفیکیشن کے نام پر کھل کر ہندویزم کا اپمان کیا تھا کھل کر رام کا سیتا کا سب کا اپمان کیا سب کی دھجیاں اڑائی سب کے بارے میں الٹا چیدہ بولا تب تو کوئی کچھ نہیں بولا آج تمہارے کو پشپندر کھل سیست دکھائی دے جاتا ہے آج کے دن دھرم سنسط دکھائی دے جاتی ہے یہ آدمی جب یہ رہے ہے کہ ہندوستان کے اندر جو اگر سوچ کر دیکھئے لاکھوں لوگوں کی بھیڑ کے اندر اگر کوئی کہ رہا ہے کہ میں ہندو ہوں اور اسلام سوئی کر رہا ہوں تو تالیاں بجوا رہا ہے ایسے لوگوں نے بھارت کا میں چڑھتا تھا اس سے اور آج بھی چڑھتا کہ آپ کھلے طور پر کسی دھرم کی اتنی کیوں اور اگر آپ دوسرے کے دھرم کے اندر کمی نکال رہے ہیں تو تمہیں اپنی گربان میں جھانکنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا اگر آپ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو تو دوسرے والا چار اٹھائے گا اور تمہیں تیار رہنا پڑے گا اگر آپ دوسرے کے دھرم کا اپمان کر رہے ہو تو اگر کوئی مسلمان ہندو کا اپمان کرتا ہے تو یہ سب سے پہلے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسلمان کی بولتی بند کریں کہ تو غلط کہہ رہا ہے کیونکہ اگر کوئی رحمانی کے لئے برا نہیں لگا کسی ایک مسلمان نے کھڑا ہو گئی کہ تسلیم رحمانی غلط ہے اس کا تو نام ہی گائب پندرہ دن تک بندہ ہی گائب میں کل اس کی ڈیویٹ دیکھ رہا تھا اسے سوال پوچھ رہے ہے کہہ رہے تری حمد کیسے بھی میرے پر میری فریڈم آف سپیچ اب حرامی تیری فریڈم آف سپیچ اگر ہندو دھرم کو گالیاں بکھنے کی ہے تو نپر شرما کی بھی تو ہو سکتی ہے میں نپر شرما کو سپورٹ نہیں کر رہا میں if but is equal to کی بات کر رہا ہوں آگے آجاؤ یہ اس کو یاد کرتے نہیں کرتے ہندو ہندوستان کے مسلمان کیا نام ہے اس کا MF حسین ہاں یا نا کیا بنا رکھی ہے یہ بھارت ماتا کی نگی تصویر یہ تو کچھ بھی نہیں سیتا ماتا کو بینہ کپڑوں کے دکھا رکھا ہے سیتا ماتا کو بینہ کپڑوں کے حنوان جی کی پوچھ میں دکھا رکھا ہے freedom of speech ہے میں کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں ایک بار ہاتھ جوڑ کر ونتی ہے ہندو کے درد کو سمجھ نا چاہتے ہو تو بھگوان رام کی جگہ بھگوان رام کی جگہ پروفیٹ محمد کو رکھ کے دیکھو اور ماتا سیتا کی جگہ ان کو رکھ کے دیکھو سیتا ماتا کی جگہ انہیں رکھ کے دیکھو اور جو اب گنوا رہا ہوں اس درد کو محسوس کرو سیتا ماتا جتنی پویتر ہے میرے لیے جو پروفیٹ محمد کی وائف ہے وہ اتنی پویتر ہیں بھگوان رام میرے جتنے پویتر ہیں میرے لیکن آپ امید کرتے ہیں کہ میں اتنا ہی سمبان دوں تو ایک بار ان لوگوں نے جو اپمان کیا ایک بار اسے محسوس کر کے دیکھنا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا MF حسین نے سیتا ماتا کی تصویر بنائی حنوان جی کی پوچھ پہ بیٹھے وے بینا کپڑو کے اور اس کے بعد یہ کہہ رہا تھا Freedom of Speech and Expression Freedom of Speech and Expression ہے یہ کہہ رہا تھا اور اس کے بعد جب انڈیان نے اس کا oppose کیا کسی نے سرطن سے جدہ کا نعرہ تو نہیں لگا یا لیکن جس نے oppose کیا ٹھیک ہے یہ کہتا this is my freedom of speech اپنی ماں کو ڈنڈا دلوانے کے لئے قطر چلا گیا اور یہ وہی قطر اس کو کہہ رہا آجا بھائی بیٹھ جا واہ اپنا دھرم دھرم دوسرے کا دھرم تو بیکار ہے اگر ایسا ہے تو جو ہو رہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے بھگت میں دونوں پکش تیار رہیں گے یہ پکی بات ہے اپنا دھرم دھرم اور دوسرے کا دھرم تو فالت ہو گیا اور اس کے بعد وہ قطر جو ہمارے ہندوستان کے لئے شور مچا رہا ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کو سیٹیزنشپ دے رہا ہے آگے آ جاؤ یہ میں نے ابھی کہا سیتا ماتا جو شبد سیتا ماتا کے لئے استعمال کرے اس نے ایک بار اسے اپنے لئے استعمال کروا کے دیکھو پتہ لگ جائے گی جو درد ہندو کو فیل ہوا ہوگا تمہیں بھی فیل ہو جائے گا کرو تو صحیح جو درد ہندو کو فیل ہوا وہ درد تمہیں بھی فیل ہو جائے جو سیتا ماتا کے لئے شبد اس نے استعمال کیے اپنے آرادھیوں کے لئے استعمال کر دیکھو پتہ لگ جائے جسے آپ پوطر مانتے ہو استعمال کر دیکھو آرہ پوطر کو تو چھوڑو اپنی ماں کے لئے استعمال کر دیکھو جو اس نے سیتا ماتا کے لئے اور مزے کی بات اس کی تالیاں بج رہی ہیں تالیاں گزم تالیاں تالیاں لوگ ہوتنگ کر رہے ہیں وہ ساب سے ایک سوال ہے بیٹا تمہاری ماں کے بارے میں ہے جو سیتا ماتا کے لئے اس نے کہا ہے وہ شبد اپنی ماں کے لئے استعمال کر کے دیکھو آرادھیوں کو تو بعد میں دیکھ لینا اور زیادہ فر بھی فیلنگ نہ آ رہی ہو تو آرادھیوں کے لئے کر کے دیکھ لو وہ شبد استعمال اور پھر تن سے جدہ کا نعرہ کیوں لگاتے ہو اگر یہ صحیح ہے تو تن سے جدہ کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے اور نوپر شرمہ اگلے تو بلکل بھی نہیں لگنا چاہیے کیونکہ یہ صحیح ہے تو نوپر شرمہ غلط کیسے اور اگر نوپر شرمہ غلط ہے تو یہ صحیح کیسے بتاؤ ذرا اس کے بعد آگے آجاؤ یہ کون انسار رضا زی نیوز کے اوپر ڈیویٹ میں کہتا ہے کہ گجنی گوری اور تمہارے لیے لٹے رہے ہوں گے ہمارے لیے تو ہیرو ہیں یعنی ہندو کے لیے جو لٹے رہا تھا اگر آپ کے لیے ہیرو ہے تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آم ہندو آپ سے اچھی امید رکھے گا یا آم ہندو کی بھاونا آپ کے لیے اچھی ہوگی بھئی 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 ایسا ہی ہے آپ کے بھائی کا دشمن آپ کا دوست اگر ہے آپ کے سگے بھائی کا دشمن سے آپ گلے مل رہے ہیں تو آپ کا بھائی آپ سے چڑھے گا خوب چڑھے گا اور انگ زیب سے کیوں چڑھتا ہے ہندو تین ہندو مندر توڑے تین ہندو چڑھتا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ ایک گنڈے نے آپ کا مکان توڑ دیا اور آپ کا چھوٹا بھائی جو ہے اس سے گل بہیاں ملاتا ہے روز اس کے گھر جاتا ہے آپ اپنے چھوٹے بھائی سے لڑ پڑ ہوگے آپ خود سوچ کر دیکھو آپ مکان کو کسی نے توڑ دیا سمجھے آپ کے مکان کو کسی نے توڑ آپ کے مطلب جسے کہتے ہیں نا کسی نے مان لیا مسجد توڑ دی اور جو مسلمان ہے آپ کا سگا بھائی جو مسجد توڑ دنے والا ہے اس کے گھر جا جا کے جا جا روٹیا خار پارٹی بنا رہا ہے اس کو اپنا ہیرو مان رہا ہے تو آپ اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں کیا سوچیں گے انسار رضا نے جو کہا اس کو آج تک کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا میں نے عمومن دس میں سے نو مسلمانوں کو اورنگزیب کو اپنا ہیرو مانتے وے دیکھا ہے اگر اورنگزیب ماندر کے اندر بھروسہ کرتا ہے وہ رام ماندر یا کرشن جن بھومی والے ماندر کو توڑنے والے کو ہیرو ماننے والے سے دوستی کرے گا یا اس سے ایک لگاو رکھے گا بلکل نہیں رکھے گا سوچ کر دیکھئے میرا پریوار بھاگ بھاگوط ہے ہم بھاگوط میں کیسے اپنا ایک قریبی مان سکتا ہوں میں تو نہیں مان سکتا اور اور انگزیب میں ایسا کچھ تھا بھی نہیں جس کو آپ بہت زیادہ اچھا مانے بلکہ اور انگزیب وہ تھا جس نے اپنے مرتے وے باپ کو پانی تک نہیں پلایا تھا اور انگزیب وہ تھا جس نے بیجاپور اور گولکونڈا اور یہاں تک کی احمد نگر بیجاپور اور گولکونڈا کے راجیوں کے اندر ان کے سامراجی کو اس لیے ختم کیا کیونکہ وہ شیعہ تھے اور اور انگزیب سنی دھرم کو مانتا تھا اور انگزیب نے صوفیوں کے اوپر اتی اچار کیے اور انگزیب نے مندر کو توڑنے والے کو یہ اپنا ہیرو مانتا ہے تو کیسے ہم امید کریں کہ یہ اس سے ہمارا دل لگ پائے گا یا جڑ پائے گا نہیں جڑے گا اس کے بعد اس پہ آجاؤ یہ کتنی بار شیو مندر اور ہندو دیوی دیوتاؤں کو اپمان کر چکا ہے یہ ہندوستان یہ یہ زاکر حسین کا یہ علیاس شریف الدین ہس رہا ہے لنگم اور یونی کو سیکسول آرگنز کہ کے اسے کچھ مت کرو شیو لنگ کو بلکل ویسا ہی کچھ مکہ مدینہ کے مزاق کے روپ میں دیکھو جو ایک کوئی ہندو اڑا دے اگر یہ اڑا سکتا ہے تو اس کا تو کبھی کسی نے کریسیزم نہیں کیا کوئی ایک مسلمان تو کرے اس کا کریسیزم اور اگر آپ کسی دوسرے کے آرادھے کو سمبان نہیں دے سکتے تو آپ امید نہ کریں کہ آپ کے آرادھے وں کو کیسے کیسے اب اس کے بعد اس پہ آجاؤ اس کی تو بات ہی نہیں کی کسی نے بہت شالینتہ کے ساتھ بہت شارندار طریقے سے اس کو گائب کر دیا سمجھے اور اس کے بعد ہم بچ پک یہ ویڈیو دکھا رہے ٹی وی کے اوپر کہ بھارت سے رام کو ختم کرنا پڑے گا اس کی عوقات ہے اور اس جیسوں کی کسی کی عوقات ہے ختم کر دے گا خود تو پہلے بھگوان رہن کے پرکھے تو بھگوان رام کی جا جا کر رہے تھے اب یہ رام کو ختم کر دے گا رام کو ماننے والے کو میرے جیسا بندہ جو مندر میں جانے سے بچ رہا ہوتا ہے اس کو بھی گصہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ہمت کیسے بھی اور اس کے بعد کہ رہے طولرنس دھرم سنسد اب آجاؤ یہ کھل کر ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کی مزاق اڑا رہا ہے ایک ادنا سا لڑکا کومیڈین اس کو اسلام کے اندر ساری پرفیکشن نظر آتی ہے ایک جوک سنا کے دکھائیں ایک جوک سنا کے دکھا دیں آمیر خان پی کے مووی بنا لی موو میں دھئی جم جاتی جب پوچھا جائے کہ کیا اسلام کی برائیوں کے اوپر آپ کوئی مووی بنائیں گے بھئی intolerant وہ ہے جو اپنی برائی نہ کر سکے آمیر خان کے موو میں دھئی جاتی ہے کہ نئی اسلام کے نام پہ تو نہیں بنائوں گا کیوں نہیں بنائے گا کیا وہ سب چیز پرفیکٹ ہیں اب اس کے بعد اور آگے آجاؤ یہ پر یہ اب جب آپ یہ خبر دیکھیں گے کہ بھائی مسلم community in گروہ جھار خند کے اندر got school prayer changed stopped children from folding hands 75 population we are 75% of the population یعنی ڈر تو یہی ہے نا ایک عام BJP کے اوپر میں آروب مانتا ہوں کہ BJP وہ ڈر دکھاتی ہے کہ ہندو وہ کم ہو رہا ہے اور مسلم rule آ جائے گا یا مسلم آ جائیں گے تو problem create ہو جائے گی دیکھ لو یہ جب خبر آتی ہے مسلم community have also stopped other students from folding hands as namaskar during the prayers 5 July کی خبر ہے اب کیسے نہ امید کی جائے کیسے کیسے ہندو community نہ بھڑکے بھئی سیدھی سی بات ہے اگر مجھے میری پوجا کرنے کا عدی کار کوئی community چھینے گی تو میرے لیے وہ community دشمن ہے میرے لیے یہ community دشمن ہے اگر مجھے ایسا لگتا ہے ایک بار بھی کہ اس نے میرے پوجا کرنے کے ادھیکار کو چھین لیا میرے ہاتھ جوڑنے کے ادھیکار کو چھین لیا اصلیت میں یہ intolerance ہے کہ ہم 75% میں چھوڑا اس میں دیکھ لے آپ سوچ کر دیکھئے کہ آپ کو ایک post شیئر کرنے کے نام پہ آپ کی گردن اتار تی جائے ایک ہندو کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھئے سیتا ماتا کو جو گالی بکی جا رہی ہے اپنی ماتا یا ارادھیوں کے بارے میں کو کو سیتا ماتا کی جگہ رکھ کے دیکھ ہے اور اس کو intolerant کہہ رہے ہیں آپ اور جو گالیاں بکھ رہا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سپورٹ کر رہی ہے کومیونٹی یہ تو مجبوری کے اندر ان گلہ کٹنے والوں کو مجبوری کے اندر اور OVC جیسے تو اسے بھی اف تو short میں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے یا میرا ایک عام ہندوستان کے مسلمان سے پوچھنا ہے کہ اگر آپ ان سب کو authenticize کر رہے ہو اور موں میں دہی جمع کے بیٹھے ہو اور پھر بھی آپ لگتا ہے کہ آپ victim ہو ہو سکتا ہے one sided ہو اس کا دوسرا پہلو میں پیٹھ میں چھوڑا بھائی بچے چھوٹے ہیں کیا کیا جائے گا آپ کہیں بھی دکھیں گے اور آپ کے اوپر حملہ ہو جائے گا کیا کر لوگے بتاؤ آپ سب سے بڑی بات ہے سرطن سے جدہ والی community کا تو اور یہ سرطن سے جدہ جب ہندو کرنے لگ گیا نا کیونکہ گصہ تو اس کے اندر بڑھتا جا رہا ہے موڈی سرکار نے کچھ نہیں کیا آکے اس نے صرف مسلم کو وہ سپیشل والی فیلنگ دلوانی چھوڑ دی وہ ٹوپی پہننا چھوڑ دیا وہ مندر جانا چھوڑ دیا وہ مسجد جانا چھوڑ دیا وہ ڈراما کرنا چھوڑ دیا اور ہندوز وہ کہہ دیا میں تمہارے ساتھ ہوں اور یہ ایک آؤٹکم سب سے خطرناک ہے یہ سب سے خطرناک آؤٹکم ہے اور اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا یہ وقت بتائے گا لیکن جو بھی ہے یہ بہت خطرناک ہے اسے مسلم کو سمجھنا پڑے گا ہندو تو ابھی بھی اگر یہاں پر چار مسلمان ہاتھ جوڑ کر ایک بار کھڑے ہو گئے اور اس جیسی خبریں اس گبر کو کھلے طور پر کرتیسائز کر دیا جائے ایک بار دبا دیا گیا اس خبر کو امرہ وطی معاملے معاملے کو دبا دیا گیا وہ تو دوسری سرکار آئی ہے اس نے معاملے کو خدیڑ کر اور سب سے بڑی بات یہ کہ کنہیہ لال مرڈر کیس اگر مرڈر نہیں ہوتا تو شاید وہ کولبے والا کیس تو دبی چکا ہوتا کہ چھوڑ یہ جو مان سکتا ہے شروع سے اور وکٹم کارڈ کھلنے کی جس جب تک آپ وکٹم کارڈ کھلتے رہو یہ بلکل آپ کو دکھ ہوگا آپ پریشان رہو گے وہ کہاں سے پرابلم میں ہے اور چھوٹے والے کو ہمیشہ فیلنگ رہے گی کہ میں تو کمزور ہوں میں زیادہ لڑوں گا اس لئے چھوٹا والا سب سے شرارتی ہوتا ہے کیوں شرارتی ہوتا ہے کیونکہ شروعات کے اندر ماں باپ اس کو پریشان ہو جاتا کہ اکیلا ملتا تو دھو دیتا ہے اور زیادہ بڑے ہونے کے بعد ان کے ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں یہ چیز بھارت میں ہو چکی ہے ابھی بھی سمیں ہے نپر شرما والے کیس میں رفا دفا کر دیا جائے اور کنہیا لال کیس میں ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا جائے کہ جو بھی تھا گلت تھا معافی میں سچ میں سلیوٹ کرتا ہوں جامہ مسجد کے امام بخاری کو آکے اف بٹ لاغ لپیٹ کیے بنا صاف شبدوں میں کہا گلت مطلب گلت سچ میں سلیوٹ ہے جامہ مسجد کے امام بخاری کو اور ہر اس مسلمان کو جس نے اس اور سو سال سے ہو رہا ہے سو سال پورے ہو چکے 26 کے اندر آپ دیکھ سکتے ریکارڈ اٹھا کر دیکھئے انہیں کھنگا لیے آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ گلتی کہاں ہے اور اگر آپ ہندو کے درد کو سمجھ جاتے ہیں تو جو سیتا ماتا کے بارے میں بولا جا رہا ہے ایک بار اپنے آرادھیوں کو رکھ کے دیکھ جسے آپ سب سے اوپر مانتے ہیں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا درد کیا ہے سب سے مین بات یہ ہے درد کیا ہے اور اگر آپ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ میں تو کہوں گا شیول تیرا اور تیرے خاندان کا بھی ہوگا تیرا اکیلے کا نہیں ہوگا تیرے خاندان کا بھی ہوگا کیونکہ ایک بار سر فر نے لگا تو میجورٹی میجورٹی ہوتی ہے میجورٹی ہمیشہ میجورٹی ہوتی ہے اور ایک بار میجورٹی دھنگ سے ایکسٹرمیزم میں آ جائے سمول ناش کر آن ریکارڈ ہے آن ریکارڈ برابری تب ہوتی ہے جب 50-50 ہو ایک آدھا پرسنٹ اوپر نیچے ہو دس پرسنٹ بھی میجورٹی مطلب میجورٹی ہوتا ہے یہاں تو ساٹھ پرسنٹ کا جو ڈیفرنس ہے یہ دیش کو برباد کرے گا اور کچھ بھی نہیں اور یہ جو ایروگینس ہے نا ایک کی زد چلتی ہے سب کی نہیں کانگریس رول تک مسلم تشتی کرنے کے نام پر مسلم کی زد چل چکی بی جی پی نے صرف ایک کام کیا ہے ان کی زد سن چھوڑ دیا اور یہاں انہوں نے ایروگینس میں اڈیل پنا دکھانا شروع کر دیا جو بھارت کے لئے نقصان دائق ہے اور ابھی اس کی ذمہ داری ابھی بھی کیونکہ سرطن سے جدہ کا نعرہ ایک بھی ہندو نے نہیں لگایا اور ایک بھی ہندو کے ہاتھوں کسی ایسے کی موت نہیں ہوئی ہے کیونکہ جس دن ایک ہندو نے سرطن سے جدہ کا نعرہ لگا دیا اس اور تو بوال کٹے گا اور تگڑا کٹے گا اور کتنوں کے سرطن سے جدہ ہوں گے نہ ہندو گن پائے گا نہ مسلمان گن پائے گا اور ایسے دنگوں میں ہمیشہ نقصان minority کا ہوتا ہے اس چیز کو سب کو سمجھ نہ پڑے گا اور نہیں تو بھئی ٹھیک ہے اگر ابھی بھی کسی کو عقل نہیں آتی تو آپ کی عقل کو نمسکار دیکھا جائے گا پھر جو ہوگا دنیواد